بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیرس سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو گورک ہل اسٹیشن کے بارے میں ایک مکمل ڈاکیومنٹی ویڈیو ہے جس میں ہم گورک ہل اسٹیشن پر جا کر آپ کو گورک ہل اسٹیشن کا سیر کروائیں گے اور وہاں کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے مگر سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہماری آگے معلوماتی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں گورک لبز بلوچی زبان گرک سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بھیڑیا گورک ہل اسٹیشن صوبہ سن کے کھیک پہاڑی سلسلیت زلہ دادو میں واقع ہے یہ دادو سے تقریبا 90 کلومیٹر دور اور کراچی سے 423 کلومیٹر دور اور سیون شریف سے 135 کلومیٹر دور کی دوری پر واقع ہے یہ ہل اسٹیشن 5689 فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں کا ٹیٹریچر سخت گرمی میں بھی 18 سے 20 ڈگری کم رہتا ہے آج ہم سیون شریف سے گورک ہل کا سفر اسٹارٹ کر رہے ہیں ایک میں اور دوسرا میرے ساتھ میرا کیمرامین ہے اور ہمارے ساتھ ایک ہنڈا سی وی سیونٹی کی موٹر بائک ہے جس پر ہم گورک ہل اسٹیشن پر جائیں گے مگر وہاں پر جانے سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے اپنی موٹر بائک کی سروس کروائی ہے اور اس کے نٹ بولٹ کو ٹائپ کروایا ہے تقریباً مستری میں دو گھنٹے کے بعد ہمیں گریم سگنل دے دیا ہے پہلی بار کسی پاڑی سفر پر موٹر بائک پر جا رہے ہیں اس سے ہمارے دماغ میں بہت ساری باتیں آ رہے ہیں مگر ہمارے شونگ کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہیں ابھی ہم تقریباً ایک گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد زلہ دادو کے تالکہ جوہی کے شہر واہی پاندی میں موجود ہیں واہی پاندی شہر سے مقامی جیپ قرائے پر آگے گورک ہلی اسٹیشن پر لے کر جاتی ہیں جس کا قرائے تقریباً پچیس سو تک ہوتا ہے یہاں کے مقامی لوگوں میں ہمیں ایک پریشانی والی بات بتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ہنڈا کی سیڈی سیونٹی موٹر بائک ہے وہ گورک ہلی اسٹیشن کی لمبی لمبی چڑھائیوں پر نہیں چڑھ سکے گی اس کے لئے ہمیں چائنہ کی موٹر سائیکل جو سیڈی سیونٹی چائنہ کی ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے اگر ہم وہ لے کر جائیں گے تو وہ ہمیں آسانی سے چڑھائی پر لے کر جائے گی تو یہاں کے تقریباً سب مقامی لوگ چائنہ کی موٹر بائکس یوز کرتے ہیں کیونکہ چائنہ کی موٹر بائکس کے انجن ہوتے ہیں وہ ہنڈا سیڈی سیونٹی کی انجن سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اس کے لئے وہ بڑی بڑی چڑھائیوں کے لئے وہ بنائے گئے ہیں تو یہاں پر وہ کامیاب ہیں مگر ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہمیں گورک پر جانا ہے تو اپنی موٹر پر جانا ہے تو ہم نے ارادہ اپنا پکا کر لیا ہے گمر کی طرف سے گورک تک سولیات بن رہی ہیں جس میں وہاں پر ایک ریسٹ ہاؤس بنائے گیا ہے ایک ہوتل بنائی گئی ہے اور گورک پھل اسٹیشن تک روڑ کا کام بھی چل رہے ہیں تقریباً 80% روڑ کا کام بھی ہو چکا ہے گورک کا راستہ جا بجا جھاڑیاں ہیں کہیں راستہ پکا ہے تو کہیں کچھا ہے اور پہاڑ مختلف رنگ کے کالے سرخ خاکی اور گلابی رنگ رکھے ہیں گورک پر پوچھنے کے لیے بڑی بڑی چڑھائیاں چڑھنی پڑتی ہیں اوچھی بلکھاتی چڑھائیاں جس پر گاڑیاں بھی بہت ہی آہستہ آہستہ اور خیال سے چلانی پڑتی ہیں بار بار گاڑیوں کو روک کر ان کی کنڈنسر کو پانی لگایا جاتا ہے تاکہ وہ گرم نہ ہو جائیں بڑی بڑی چڑھائیں بڑی بڑی چڑھائیوں پر روک کے دونے طرح چھوٹی دیواریں بنائی جئی ہیں پانی کی خرائمی کے لیے واتس سپرائی کی بڑی لائن بھی لگائی جئی ہے ہماری موٹر بائک نے تو جواب دے دیا کہ میں ان چڑھائیوں پر نہیں چڑھوں گی اب مجبوراً میرے کیمرامین کو چڑھائی پر پیدل ہی چڑھنا پڑ رہا ہے مگر شکر کی بات یہ ہے کہ میرے کیمرامین کو پیچھے آنے والی گاڑی میں لفٹ دے دی ہے اب مجھے اکیلے ہی موٹر بائک پر سفر کرنا بڑے گا جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں تو تھنڈک کا احساس ہوتا جا رہا ہے اور احساس ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم ہی اسی تھنڈک کوئی محسوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اوپر جاتے ہی بادل نزدیک ہو گئے ہیں اب ہم چڑھائیاں اگر کر گورک ہلکی سفر پر چل رہے ہیں اوپر کے حصے پر چھوٹے چھوٹے پہاڑ سرسربس رنگت میں بڑے دلتش لگ رہے ہیں موسیقا موسیقا یہاں پر کچھ مویشی بھی دکھائی دے رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر انسانی آبادی بھی موجود ہے ایک ہاتھ میں بائی چلانا اور ساتھ کی وجہ رکار کرنا آج مارے گواہ سے دکھنا مجھتے ہیں تمام دلکش مناظر واؤ اور بھی زیادہ خندک کا احساس ہو رہا ہے یہ لوگ ہم آخر پوچھ ہی گئے یہ تھی ہماری آج کی منصر ہے ہم ابھی بینظیر ویو پوائنٹ پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم گورت کی چھوٹی سی آبادی کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو ایک کلابی رنگر کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک ہوتر ہے دوسری طرف پر سبز رنگ کی بیلڈنگ ہے جو ایک ریسٹ ہاؤس ہے حکومت سن کی جانب سے بنائے گئے یہ بینڈنگس بنائے گئے یہ بینڈنگس یہاں کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی ہیں اور یہ سامنے روڑ کا کام بھی ہو رہا ہے کچھ کام ہو چکا ہے اور کافی کام ابھی ہونا ہے گورنمنٹ سنجیدگی سے اگر گورت پر توجہ دے تو یہ سن کی جنت ہے ویسے بھی گورت کے ریسٹیشن کو سن کا مری کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر حکومت اچھی توجہ دے گی تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے اسی طرح سے اگر گورنمنٹ اچھی سعودیات یہاں پر مریشر کریں گی تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز یہ گورک ہل سٹیشن کو بن سکتا ہے یہ گورک ہل یہ گورک ہل کا اصل منظر ہے جہاں سے اس دلکش پاڑی سے سلیتوں ہم دیکھ کر مطف اندوز ہوتے ہیں دور دور تک چھوٹی چھوٹی بری بہاریوں کا حسین منظر اور اوپر سے ہلکی سی دھوند اور تھنڈک کا احساس جو ہوتا ہے جس سے روح خوش ہو جاتی ہے سیعاؤں کے لئے یہاں پر بھی اوپر ریشتہ بنایا گیا ہے اور باہر بیٹھنے کے لئے شیئرز کی بنائے گئے ہیں اور کچھ مزید شیئرز بنایا جا رہے ہیں جن کا کام جاری ہے یہاں پر ہم آپ کو گورت ہلکی ڈرون ویڈیو دکھا رہے ہیں جو ڈرون کیمیرا سے شوٹ کی گئے ہیں یہ ویڈیو ہم نے یوٹیوب سے دلی ہی تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ گورت ہلکی خوبصورتی کو بہت ہی اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور محسوس کرسیں تو ناظرین اگر آپ کو بھی کبھی وقت ملے تو ایک بار اس حسین اور خوبصورت گورت ہلکی اسٹیشن کی وادی کا سفر ضرور کریں ایک بار ویڈیو کرنے سے آپ کو بہت ہی اچھی فیلنس ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور اگر گورت ہلک کے بارے میں مزید ملومات دینی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہمارے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پوچھ سکیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دباتیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگا بان تھنکس پاک باتے ہیں